موسیقی نموزکار دوگری ہماری ماتر بھاشا ہے ہمیں اپنی ماتری بھاشا کو پرچار اور پرسار دینا بھی چاہیے یہ ہم سبھی کا کرتب ہے اب دوگری ساہتے ہو یا دوگر پردیش کی جو سانسکریپتی وراثت ہے اگر اس کو وستار دینا ہو تو انہیں بھاشائیں اس میں مادھم بنا کرتی ہیں اگر انگریزی میں وہ انودیت ہو یا پھر سمپرگ بھاشا جسے ہم کہتے ہیں اندی اس میں ہمارا دوگری ساہتے ہیں انودیت ہو یا دوگر پردیش کی سانسکریپتی وراثت ہو اس میں درشائی آ جائے الگ بھاشا میں تو اس کا وستار نہ کہ وہ راشتری سطر تک بلکہ انتر راشتری سطر تک بھی ہوتا ہے یہی کارے بکو بھی کر رہی ہیں پروفیسر شالنی رانا میڈم آپ کا ایک سیکشن سٹوڈیز میں بہت بہت سواگت ہے دنیواد آپ کو یہ انواد کی طرف رجحان جو تھا یا بچپن سے تھا یا آپ نے شروعات جو کی لیکن کی طرف دوگری بھاشا میں کی ہندی میں کی یا انگریزی میں کی مجھے ساہت سانسکریتی ان سب میں شروع سے ہی انٹریس تھا اور میں کلچرل اکیڈمی اکسر جاتی تھی جب میں سائنس کالیج میں پوستٹ تھی تب مجھے وہاں جانے کا زیادہ موقع ملا چونکہ سائنس کالیج کا پوستٹ ہی کلچرل اکیڈمی بھی ہے چھٹی ہوتے ہی جو ہے مجھے جب بھی پتا لگتا کی کوئی تھیئٹر وہ چل رہا ہے یا کوئی ورک شاپ چل رہی ہے تو میں وہاں چلی جاتی تھی اور ڈوگری کے فوک سانگز مجھے بہت سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہاں پہ میں نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کری پر تب تک میں سمجھتی تھی کہ ڈوگری میں صرف یہ فوک سانگز ہی ہوں گے یا پرانا لٹریچر ہوگا جب میں نے مہن سنگ جی پدمشری میں انہیں اپنا گروہ بھی سمجھتی ہوں جب میں نے ان کا کالا سورج ناتک پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے کہا یہ تو جارج اورویل کے لیول کا ناتک ہے میں تو کیونکہ انگلیش لٹریچر سے ہوں تو مجھے لگا اتنا اچھا ناتک ہے ہم انگلیش والوں کو کیوں نہیں پتا ہے اس کے بارے میں ہم ابھی تک ویلیو چیکس پر نہیں ہمیں لگتا تھا انگلیش لٹریچر ہی سب کچھ ہے اور ڈوگری میں صرف کیا ہوگا یہ گیت اور فوک سانگز ہی ہوں گے اس کے بعد میں نے کافی ساری کہانیاں پڑھی شیرازہ سے بھی مجھے پتا چلا کہ بہت سارے کہانی کار ہیں اور دیرے دیرے میری جانکاری بڑھتی گئی پدما سچدیو کو تو ہم پہلے سے ہی جانتے تھے ان کے گیت اتنے میٹھے لگتے تھے پھر میں نے کہا مجھے تو دونوں بھاشائیں آتی ہیں اور میں جانتی ہوں دونوں بھاشائیں کیوں نہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں اور انٹرنیشنل آڈینس جو ہے ان تک یہ آواز پہنچے لوگوں کو بھی پتا چلے اور جب ہم جینٹ کے والے باہر جاتے ہیں لوگ کہتے تھے تو اس کشمیری ہو آپ کشمیری ہیں تو ان کو بتانا پڑتا تھا کہ جمہو ہے جمہو میں ویشنو دیوی ہے یہاں کا کلچر ایک پورا فل فلیشڈ اتھیاس ہے سسکرتی ہے تو اس طب سے میں نے آپ کو بتانا شروع کیا کہ نہیں یہاں پہ اتنا رچ کلچر اور لٹریچر ہے وہاں سے میری انواد کی شروعات ہوئی اور پہلا یہ جو ناٹک ہے جب میں نے انواد کیا میں نے پورے ڈیڑھ مہینے میں اس کے پیچھے لگی رہی اور میں نے ایک دن بھی نہیں چھوڑا کہ میں نے جزنی اس پر کام نہیں کیا ہو اور وہاں سے میری یہ شروعات ہو گئی اپنے کارا سلیج کا جو انواد کیا وہ انگلیش باشا میں کیا ہے جی جی اور اسے میرے سٹوڈنٹس نے بہت پسند کیا کہ اچھا یہ اس میں بھی وہ ان کا رجحان بھی اس طرف بڑھا تب سے مجھے لگا کہ نہیں ہاں میں ایک کچھ اچھا کارے اور جب بھی ہم کوئی کارے ہندی بھاشا میں کرتے ہیں جو انگریزی بھاشا میں کرتے ہیں تو کچھ so called think tank جسے کہا جاتا ہے جن تک جو کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں دھم بھرتے ہیں میں کہتے ہیں دیکھو جی ہندی میں زیادہ لکھ رہا ہے انگریزی میں لکھ رہا ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انگریزی اور ہندی کے لیکھکوں کی بھی ہمیں بہت آوشکتہ ہے جو کی ڈوگری سہیتیا کو جو ہماری ریجن کی شیطر کی جو سانسکریتک ویراثت ہے اس کو اگر ہم راشتری طرح تک اگر ہم کیرلا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو کیسے پہنچے گا بلکل بھاشا میں تو نہیں پہنچے گا بلکل آپ نے صحیح بات کہی اس کے ایڈیشن میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک بھاشا کو لے کر ہر ایک میں کچھ ٹیلنٹ ہوتا ہے جیسے میں پروفیشنلی تو انگلیش لیٹریچر کیوں ہوں تو اگر میں اس میں ان کی صحیحتہ کر سکوں ان کی آواز انٹرنیشنل لیول تک پہنچے ریسرچ پیپرز کے دھرو پہنچے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے ہم صرف اس میں ہم تو صحیحتہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہم تو بریج کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ تمیل نادو والا بھی آپ کی بات سمجھے انگریز بھی آپ کی بات سمجھے بریٹش لوگ بھی آپ کی بات سمجھے امریکنز بھی وہاں تک صحیحتے جائے اور وہ انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ ہمارے یہاں جو ڈائیورسٹی ہے جو ورائیٹی ہے جو وزڈم ہمارے پرانے لیٹریچرز میں ہیں وہ شاہد باہر کے لیٹریچرز میں اتنی نہیں ہیں آج کی ڈیٹ میں تو مجھے لگتا ہے جو پارنگت ہے جس بھاشا میں وہ اگر یہ ایڈیشنل کام کرتا ہے تو اچھی بات ہے اسے آواز دور تک پہنچتی ہے آپ ممبر ہیں تو وہاں پہ اکثر میٹنگز ہوتی رہتی ہوں گی کیونکہ وہاں پہ ماتر بھاشا ہی زیادہ زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں اور اسی لیے وہ اڈوائزری بورڈ بنے بھی ہوتے ہیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم اپنی آواز اس اس طرح تک لے جانے میں کامیاب ہو رہے ہیں جب آپ کی میٹنگز ہوا کرتی ہیں جی بالکل وہاں پہ پورا اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ الگ الگ بھاشایں جو بھارتی بھاشایں ہیں وہاں تک دوگری بھاشا کا سہتے جائے اور اس میں پروجیکٹس دیا جاتے ہیں ہمارے موہن سنگھ جی نے جب سے وہ دوگری کے کنوینر بنے ہیں تب سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوگری کے کارکروموں میں بہت اضافہ بھی ہوا ہے اس کے علاوہ بہت سارے نئے نئے کارکرنالیاں بھی شروع ہوئی ہیں اور کالجز میں بھی یہ دوگری بھاشا جائے جیسے میں نے اپنے کالجز میں خود جو ہے ویمن بیسٹ ڈوگری میں سیمینار کروایا تھا پورے دن کا اور جسے ان کو پتا چلا کہ آج کی ویمن کیا ڈوگری بھاشا میں لکھ رہی ہے تو کافی سارے لیول پہ اس میں کام ہو رہا ہے مہیلاؤں پہ بھی بچوں کے لیٹریچر پہ اور انواد پہ بھی کافی بڑے لیول پہ کارے چل رہا ہے آپ نے سیمینار کی بات کی تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ کالجز میں ایسے کارکرم آئیوجنت کرتی رہتی ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہم الگ سطحانوں پہ جا کے کلچرل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ویشیش کا سہیت کا کارکرم کرتے ہیں بہتر پلیٹ فارم یہ ہوگا کہ ہم کالجز میں کریں سکول میں کریں بلکل تو اکیڈمی کا جہاں اکیڈمی آف آرٹ کلچرل لینگویجز کا فرض بانتا ہے سہیت اکیڈمی کا فرض بانتا ہے یا جو بھی سنسطہ ہیں اس دشاہ میں کارے کر رہی ہیں ان کو ٹائی اپ کرنا چاہیے کالجز کے ساتھ سکول کے ساتھ یونیورسٹی کے ساتھ تو اس کے ساتھ تک پرنام زیادہ نظر آئے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا کیونکہ میں نے بھی یہ چیز observe کی کہ کافی سینئر لیکھک ہمارے بیچ ہیں لیکن بیچ میں ایک گیپ ہے تو آج کا یو آہ ہے وہ ویسے بھی زیادہ ویسٹرن کلچر کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے اگر میڈیا کے ترو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ روٹیڈ رہے اپنے کلچر سے جڑا رہے تو کالج اور سکول بہت اچھے مادھیم ہیں شکر ہے کہ اپنے بچوں کو بھی پتا چلتا ہے ان کارکرموں کے مادھیم سے کہ اس طرح کے کارے یا ساہتی اس میں ہیں اور ان کا بھی رجحان بنتا ہے نینے لکھاری یا نینے جو لیکھک ہے وہ کہاں سے آئیں گے جب تک کہ ہم انہیں ایکسپوزر نہیں دیں گے تو میرا یہی پریاس رہتا ہے اور میں سمجھتی ہوں اکیڈمی بھی کوشش کر رہی ہے اپنے دائرے سے باہر آنے کی اور ساہت اکیڈمی نے تو پہلے ہی کافی سارے کالجز میں پروگرام کی ہیں جس سے بچوں میں جانکاری بڑھ رہی ہے تو یونیورسٹی میں کیونکہ آپ شکشہ کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں تو آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے تو آپ کا سبجیکٹ کیا رہا ہے میرا تو کینسر نیریٹیوز پہ پی ایچ ڈی رہی اس سمجھ پہ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کی جیسے ڈوگری بھی بھاگ ہے جمہورسٹی میں جی جی تو وہاں پر عام طور پر مجھے جو میری جانکاری جہاں تک ہے تو وہاں پر زیادہ تر وشی رہتے ہیں کہ اس دشک کا کہانی اس دشک کی قویتہ اس دشک کا ناول اس دشک کا نیبند جی کیا ریسرچ یہیں تک لیمیٹڈ ہے کہ ہمیں اپنے ساہیتے کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ساہیتے کا بیسک روٹ کیا ہے کہاں سے اپجا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بہت وشار ساہیتے ہیں ہمارے بیکڈراب بہت زیادہ اچھا ہے صدیوں سے ہے کیونکہ امیر خسرو نے کہا ہے کہ اس کشیطر میں ایک بھاشا بولی جاتی رہی ہے جسے ہم دوگری کہتے ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ دلی میں بولی جانے والی بہت چاہ کے بات اس کو رکھا ہے تو اتنی بڑی بات ہے لیکن کیا ہم اس دشاہ میں ریسرچ کر پائے ہیں جی نوولٹی ریسرچ بلکل 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 ان کو ایسے وشیہ تلاشنے کی آوشکتہ تھی کہ وہ ایک اتحاسک ڈاکومنٹ بھی بن پاتا بلکل آپ نے صحیح بات اٹھائی ہے اس کے لئے کافی حد تک یونیورسٹی ذمہوار ہے جب ایک سکولر جب نیا آئیڈیا لے کے آتا ہے تو اکثر جو ہے جو گائیڈز ہیں وہی ہاتھ پیچھے کھیچ لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر جو سکولر ہے اگر اس کو ریسرچ کرنے کے آوشکتہ ہے تو گائیڈ کو بھی اتنی ہی ریسرچ کرنے پڑتی بلکل بلکل زیادہ کارے تو سکولر کر لیتا ہے جو انتھوزیاسٹک ہوتا ہے بڑا زیادہ اتصاہت جو ہوتا ہے وہ خود کر لیتا ہے آپ کو صرف ڈائریکشن دینی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر لوگ بڑا سیف زون میں چلنا چاہتے ہیں کہ کام ختم کرو ڈگری لو تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ میں نے تو خود اپنے لیول پر ریسرچز کی اور ہمارے جو ٹیم آف سکولرز ہیں انہوں نے کھوج بین کر کے لائی پرانی کہاں ہم اپنی سوٹ اور اس میں بھی سونے چاندی کی کڑھائی کرتے تھے ہم اتنے امیر راجے تھا یہ جب آزاد ہوا تھا سب سے امیر راجے ہمارا جمہو اینڈ کشمیر تھا اور آج تو ہم کسی اور کی ڈومینیشن میں لیکن ہم اس پورے علاقے کے مالک تھی تبت تک ہمارا راجے تھا تو جو گائیڈز ہیں ان کو بھی تھوڑا اپنا دل کھولنے کی ضرورت ہے اور بچوں کو کام کرنے دیں میں تو ان کو یہی آپ کے مادیم سے کہنا چاہوں گی کہ بچے جو ہے اس میں سائنٹیفک اینالیسز آف ڈوگری آپ کے ہر علاقے کی الگ ڈوگری الگ ٹون ہے لنگویسٹک اینالیسز آف ڈوگری اس طرح کے کارے ہونے چاہے اور بہت ساری ڈوکیمنٹیشن کی ضرورت ہے تو ان کو تھوڑا سا جو ہے نا سیف زون سے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا اور یہ بڑا اچھا کارے بچے انجوائے کرتا ہے جو سکولر ہے اسے خوشی ملتی کہ ہاں اس نے کوئی نیا کارے کیا تو آپ اسے باندھ کے نہ رکھیں کچھ ایک پٹیکلر فارمیٹ میں اسے کھل کر کارے کرنے دے میں اسی لئے پوچھا کیونکہ آپ نے کافی ریسرچ پیپر جو ہے باہر بھی جنرلز میں چھپڑے اسی لئے میں نے پوچھا کیونکہ جس کا نام ہی ریسرچ سکالر ہے اگر وہ گھر بیٹھ کے صرف کتابوں سے ریسرچ کرے گا کوئی نئی چیز خوج بھی نہیں کرے گا یا ڈھونڈ کر نہیں لائے گا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے بلکل بلکل ہمارے ابھی تو بہت سارے ایسے ترڈیشن ہیں جنہیں ابھی ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کری ہے تو مجھے لگتا ہے اور ایکسپلور کرنے کے لئے بہت کچھ ہے بہت کچھ ہمارے جگہ جگہ پہ تو ناغ ہیں ان سے بلکل کون سے پانڈو ہوتے کس نے بنایا اس کے پانڈو خالی پانڈو انہیں تھوڑی بنایا ان کے ساتھ کون سے لوگ جڑے تھے بلکل یہ وراثت کہاں سی ٹریول کر کے یہاں تک پہنچی ہے اور آپ دیکھیں گے ہر دوسرے دن ہمارے کوئی نیا کوئی تیہار پرو یا کوئی ورد جڑا ہوتا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کا سانسکرط یا ویدوں سے کہیں کوئی کنیکشن ہے اور بہت سارے جیسے بیعہ دیتے ہیں جیسے ملاک بیعہ کتنی خوبصورت چیزیں جیون جینے کی پردت ہی ہے کیا اس کے پیچھے ریزن رہا اس کے کیا فائدے ہیں یہ سب چیزیں بھی ابھی ایکسپلور کرنی باقی ہے تو یہ کام تو یونیورسٹیز کو کرنا چاہیے پر پتہ نہیں وہ کیوں ایک لیک سے ہٹ کر کام کرنے کی اجازت دیتے بھی نہیں چاہیے باتیں تو کرتے ہیں ہم نے ویراثت پر کارے کیا لیکن ریفرنسز تک ہی سیمت رہ جاتی ہے اگر آپ کارکوں کی بات کریں دو پیج میں کارک تو ختم نہیں ہو جاتی بلکل بلکل دو چار کارکیں اٹھا کے ڈال لی اور کتم تو نہیں ہو یہ ایک ڈاکومنٹ ہے نائنٹین سیمٹی فائی میں وہ کتاب ساہیت اگاد میں دوارہ پرکاشی تھے اس کے بعد کسی نے کوشش نہیں کی کی الگ سے ریسرچ کی جائے اس ریسرچ کو وستار دیا جا سکے کیونکہ وہی بتاتے ہیں کہ دگر درگر سے نکلا وہی لکھتے ہیں کہ امیر خسروں نے بھی ذکر کیا ہوا وہی لکھتے ہیں کہ چمبہ میں تامر پتروں کے مادر سے ہمیں اپنی تحاس کی جانکاری ملتے ہی وہی لکھتے ہیں کہ انیس سو چالیس سے پہلے زیادہ تر موکھ ساہیتے پر انیس سو چالیس کے بعد لکھت ساہیتے آیا پھر اتنے ورشوں میں اتنی ہم نے ڈگری بانٹ دی اتنا اپنے آپ پہ دھم بھرا اور ہم نعرے بلند کرتے ہیں کہ ہم نے رسرچ کی ہم نے شود کیا لیکن ہم نے کیا اس کو سنجھو یا نہیں بالکل صحیح کہ رہے اس کے لئے تو ہم سبھی ہم سبھی ہم ہی ذمہ وار ہیں اتنی خوبصورت سنسکریتی اتنا رچ اتحاس جو ہے اس پہ ہم ہمارے اندر اتنی awareness نہیں ہے جب awareness ہوگی تو ایک proud feeling آئے گی جب وہ feeling آئے گی تب زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں جھڑیں گے نہیں تو آپ اور ہمارے جیسے لوگ کے لئے جس مٹی آپ کھا رہے ہیں جس مٹی میں آپ رہ رہ ہیں اپنی کرم بھومی سے اپنی جنم بھومی سے آپ نیائے کیجئے تو میں آپ کے ساتھ ایک بات سانجی کرنا چاہتا ہوں درشکوں کے ساتھ بھی سانجی کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنے مجھے دونوں بار میں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ جیسے آپ کے یہاں پہ لاشید برفوکن جی ہیں ویسے ہی ہمارے یہاں پہ جنرل جوراور سنگھ ہیں لیکن ہم نے کیا کیا جنرل جوراور سنگھ کو صرف دو چار پندوں میں بڑی ہدا کسی نے کچھ لکھا ہوگا اویلیبل نہیں ہے ساہیت انودیت نہیں ہے کہ دوسروں تک پہنچ پائے اسم سرکار نے کیا کیا اسم پرکاشن بورڈ کی ساتھ مل کر ان کو پروجیکٹ تھا جن کو مانیت پرابت ہیں ساہیت اک ان میں ٹرانس لیشن ہو تو ہر خیتری باشا کے ایک رائٹر کو چنا گیا جس پہ مجھے بھی سو با کے ملا لیکن مجھے یہ خیال آتا ہے کیا ہماری سرکار کا ہدایت نہیں بنتا کیا ہمارے جو ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ اس بات کو اٹھایا جائے اور جو ایک ہمارے ہیرو ہیں جنرل جوراور سنگھ ان پہ بھی ایک پوری کی پوری کتاب لکھی جائے جو اندھا بھا چھو میں اندھت ہو میاں ڈیڈو پہ پوری کی پوری کتاب لکھی گئی ہے ہندی میں بھی اندھت ہوں اندھت صحیحیتی کی بات کر رہے اور آپ نے زیادہ تر اندھو کیا ہو ہے انگلی انگلی سے ڈوگری کیا سمجھتے ہیں کی کتنا فرض ہے ہمارا اپنے فوق ہیروز کو مقام دلوانے پہلے تو آپ بھدھائی کے پاتر ہیں کہ آپ اتنے اچھے کارے کر رہے ہیں اور ہمیں بتائیں گے کی اسم کے جو سوپر ہیرو ہیں وہ کیسے تھے آپ نے بہت اچھا سجھاو بھی دیا ہے اس بات کو اٹھا کے ہم کوشش کریں گے کہ ساہیتی اکیڈمی دوارہ ہمارے جو سوپر ہیروز ہیں میا ڈیڈو جیسے تو ورلے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے رابن ہود ہیں اور جنرل زراور سنگھ آج کل کی جو جو جم میں پسینہ باہر ہی ہے مگر اگر انہیں فیلڈ میں بھیجا جائے تو مجھے لگتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جنرل زراور سنگھ ایک بہت بڑے پریرنا کے سروت ہو سکتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ انہیں بھی اسی پرکار سے الگ چوبیس بھاشاوں میں انہیں بھی میں لکھا گیا اس کے علاوہ ہمارے گووردن سنگھ جنوال جی انہوں نے بھی ان پر ریسرچ پیپر پبلش کیا ہے میں نے بھی ایک دو پلیٹ چاہتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے 24 آرز وہی روم میں بیٹھ نا ہے اور سانس آپ سوچ جب بلکل کچھ ایک ایڈوانس میں نہیں تھی جنوال جوراور سنگھ یہاں سے جاتے ہیں وائے لڈاک جیتتے ہو جاتے ہیں ساری ہماری ڈوگرا فوش تھی ساری ہماری ڈوگرا فوش تھی کہاں یہاں تیمپریچر اور کہاں لڈاک زنسکار ویلی وہاں تیمپریچر اور کہاں تبت وہ تو پورا تبت فتح کر کر کے نیپال تک پہنچ چکے تھے اب انگریزوں نے سازش کی تو وہ میرے لئے تو بہت بڑے پریرن سوتے ہیں اور آنے والے سمیں کریں گے کہ کرکلم میں بھی بھارے سرکار کوشش کر رہی ہے ہم چاہیں گے کرکلم میں بھی اس کو سٹیٹ کے کرکلم میں اسے شامل کیا جائے بات وہیں انواد کی تھی کیونکہ جیزہ تر آپ نے کام کیا تو ہمارا فرض بانتا ہے جو ہمارے یہاں پر فوق ہیروز ہیں بلکلکل باقی راجیوں کی سرکار ہیں یہ کارے کر رہی ہیں نیت کارے کہ وہاں کے فوق ہیروز الگ شیطری بھاشا میں ان کی جیونی اپلبد ہو رہی ہے تاکہ پریرنا کے سروت جو اس شیطر میں تھے باقی شیطر میں بھی پریرنا دائک بنیں امید کریں گے کہ ہمارے یہاں سے بھی جو بھی فوق ہیرو ہیں ان کی جیونی بھی الگ الگ بھاشا میں انودیت ہوگی کیامرا پرسن کرن سنگھ کے ساتھ راجی شویر سنگھ راجیو کو دیجئے اجازت نماز کریں